دور کے شکشاوید دوارہ لکھی گئی کتاب دنڈ پرکریا سنہیتہ 1973 پہلے ہی دن دیش کی نمبر ون بیسٹ سیلر بک بن گئی چوبیس گھنٹے میں کتاب کی تقریباً پانچ ہزار کاپی بک چکی ہیں کتاب کا آپچارک ویموچن سمارو ان دور میں آجید کیا گیا جس میں شہر کے جانے مانے قانون وید اور شکشاوید موجود رہے یہ کتاب کوٹل لے اکیڈیمی کے سی ای او اور ویدک شکشا کے فاؤنڈر منموہن جوشی نے لکھی ہے دو سو چو سٹھ پیج کی کتاب میں دنڈ پرکریا سنہیتہ کو آسانی سے سمجھایا گیا ہے کتاب کو انٹی گریٹی پبلکیشن لندن نے پرکاشت کیا ہے منموہن جوشی نے بتایا کہ یہ کتاب کانون کے چھاتروں پولیس پرشاسن پولیس ٹریننگ اور وکیلوں کے ساتھ ہی نیائے دھیشوں کے علاوہ عام جنگ کے لیے بھی کافی اپیوگی ہے ہندی سنسکرن میں کتاب آنے کے بعد اب اس کا انگلیش ورجن بھی بازار میں جلد آنے والا ہے منموہن جوشی کے مطابق یہی کتاب نام ماتر شلق پر اپلبد ہے گور طلب ہے کہ منموہن جوشی کانون پر چوبیس کتابیں لکھ چکے ہیں دنڈ پرگریہ سنہیتہ انیس سو تیہتر ان کی پچیسمی کتاب ہے اور دوہزار انیس کے انتھ میں وینیس شرما جی جو انٹیگریٹی پبلیکیشن کے ڈائریکٹر ہیں انڈیا ہیڈ ہیں اور رجنیز بھئیہ جو کی ڈائریکٹر ون آف دیڈائریکٹر آف انٹیگریٹی پبلیکیشن ہیں ان سے بات ہوئی اور دوہزار انیس سے ہم نے اس پر کام کرنا سٹارٹ کیا کتاب دوہزار بیس میں آنی تھی لیکن کوویٹ کے کارن یہ بک نہیں آ پائی اور ہم لگاتار اس پر کام کرتے رہے اور دو سال کے تھک پریاز کے بعد یہ کتاب آئی جس کا نام ہے سی آر پی سی کوڈ آف کرنیل پروسیجر جو ہماری بات ہوئی ہے جو ہمارا انٹیگریٹی پبلیکیشن سے ٹائی اپ ہے وہ یہ کہ پہلے بھی سی آر پی سی آئی ہے سیکنڈ والیوم میں انڈیا پینل کوڈ آئی پی سی پھر ایویڈنس تین کتابیں آئیں گی جو کی ون بائی ون ایک ایک والیوم میں آئے گا ہندی میں پھر یہ ہی کتابیں انگلیش میں بھی آئیں گی سی آر پی سی آئی پی سی اور ایویڈنس دے بائی دے جب سے کتاب نے پبلش کی ہے اس کی ڈیمانڈ بہت سٹرانگ لیول پر جنریٹ ہونی شروع ہو گئی یعنی کہ سٹوڈنٹس آر آسکنگ فور ایٹ اور ہماری ایز اپ پبلیشن ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جس طرح سے سر نے 24x7 بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہی پیشنڈ طریقے سے کتاب لکھئے اسی طریقے سے ہم اسے جسٹیفائی کریں یعنی کہ انڈیا کے ریموٹس کورنر ترکیس کتاب کو پہنچائیں پہلی پستک جو منمونے لکھی ہے ابھی اس کا ویموچن آج ہوا ہے ایک اچھی بات یہ تھی کہ جیسے یہ لانچ ہوا 24 گھنٹے کے اندرے بیس سیلٹ روپ میں امیزان میں انلیسٹڈ تھا اگر کوئی اچھی چیز ہو تو وہ ہاتھ ہو ہاتھ لی جاتی ہے اور دوسری اور ایک پانک اور ایک پوائنٹ اور ہے کہ جب کبھی کوئی اپلبدی ہوتی ہے تو کسی برکتی کی نہیں ہوتی بلکہ اس سماج اس دیش اور نوستہ کی بھی ہوتی ہے اسی کرم میں یہ جو اپلبدی ہے مجھے لگتا ہے اندور کے